نمشکار سوطنطہ دیوست کی آپ کو ہاتھ دیکھ شکر بھائیں اور ہمارے راستی پر وہ چھبڑی جنوری بھی ہے ان دونوں راستی پروں پر ہمیں بڑھ چاڑ کر حصہ لے کر اپنے یہاں راست دھوچ ترنگہ لگانا چاہیے فہرانا چاہیے تو مطروں راست دھوچ ترنگے کو فہرانے کے لیے کچھ نیم ہیں اور کچھ اس کے مانک ہیں تو فلیک کورڈ انڈیا دو ہزار دو کے انسار ہم 365 دن اپنے گھروں پر پر تستانوں پر راست دھوچ کو فہرانا چکتی ہیں مگر ہم 365 دن اس ماری آداؤں کے ساتھ سے فہرانے میں ہم اصفال رہتے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ کم سے کم 15 اگست 26 جنوری 23 جنور ان دو دنوں میں تو کم سے کم ہمیں اپنے راست دھوچ کو جو اپنے گھروں پر سممان کے ساتھ فہرانا ہے اب سممان کے ساتھ فہرانے کے لیے کیا ہے وجہ ہے سنیے فلیک کورڈ انڈیا دو ہزار دو میں جو نیم دیئے گئے ہیں کہ مانک ایک راست دھوچ کیا ہوگا تو بھارت کا راست دھوچ کا کپڑا جو ہے خادی کا ہو سکتا ہے سلکے کا ہو سکتا ہے اور موجودہ سامنے میں اب پولیسٹر کے دھوچ کو بھی ہم پھرا سکتے ہیں لیکن اس کی جو مانک ہے وہ یہ ہوں گے کہ راست دھوچ آیتاکار ہوگا اس کی لبائی دو ہوگی تو چوڑائی تین ہوگی یعنی کی دو انپاعت تین ہوگا اسی انپاعت میں ہم ہر گھنڈے کی سائز بڑی کر سکتے بنا سکتے ہیں ویسے فلیک کود انڈیا میں نو طرح کے دھوچوں کو پریبھاشت کیا ہے اور اس سائز کا دھوچ کس ستھان پر لگایا جائے گا یہ بھی اس میں لکھا گیا ہے تو ہم اس آدھار پر اب اپنے گھروں کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس وکلپ ہے کہ دو فٹ وائز تین فٹ کا دھوچ ہم اپنے گھروں پر لگا سکتے ہیں اب دھوچ میں ہمیں کیا دیکھنا ہے خاص بات کہ راشتی دھوچ جو ہے تین رنگ کا ہوگا تین سمتل اس میں پٹیاں ہوں گی کرم سا کشریہ سفیر اور ہرہ کشریہ رنگ کی پٹی کے بیچو بیچ جو اسوک کا دھرم چکر چوبیس سلاکاؤو والا نیلے رنگ سے انکت ہوگا اور اس چکر کا سفیر رنگ کی پٹی کی چوڑائی کے برابر ہوگا اور یہ چکر دھوچ کے دونوں طرف سے دکھنے والا ہوگا تو یہ ہے ہمیں راشتی دھوچ کو جو مانک ہے اسے ہم جھان سے دیکھیں اس میں کوئی بھی رنگ کی پٹی کم یا زیادہ نہیں ہونے کی ہے اب باتیں آتی ہے کہ راشتی دھوچ ہم سمبان کے ساتھ کیسے فہرائیں تو اس کا قائدہ یہ ہے کہ سریدہ کے سمیں وہ لحاظ کے ساتھ سمبان کے ساتھ تیزی سے دھوچ کو ہم کرائیں گے اور شام کو سریدہ کے سمیں یعنی کی ریٹریٹ کے وقت سمبان کے ساتھ اسے دھیرے دھیرے کر کے اتار لیں گے یہ تو ہوا ایک ہمانی جو ہمیں اُس دن اپنانی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں جو بتایا گیا ہے ابھی کہ ہم تیرہ اگست سے لے کر پندرہ اگست تک رات و دن درج کو پھیرا سکتے ہیں دیشک پھیرا سکتے ہیں تو آپ دھیان دیجئے کہ جو شاشن دوارہ جھنڈے جو بیچے جا رہے ہیں جیسے کی نگرپالکہ سے پارٹی کاریلوں سے یا بازار میں بھی جو بک رہے ہیں وہ جھنڈے پولیسٹر کے ہیں اور ان کی سائز ہے دو انچ بائی تین انچ یاد رہیے یہ سائز دیکھ لیں تو یہ سائز وہ سائز ہے جو فلیک کو ریڈیا کے جو نو ٹائپ کے فلیک ہے اس سائز میں یہ شامل نہیں ہے اس لیے یہ دھوج ہم چوبیس گھنٹے اپنے گھروں پر لگا سکتے ہیں نوٹیٹ فیرہ نہیں سکتے لگا سکتے ہیں یہ ہوگی ایک بات اب سوال یہ ہے کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ راج دن بھی تو راج دن بلکل فیرائیں گے جن گھروں پر ہم چھتکیو پر دھر دن پر دو بھائی تین فٹ کا جھنڈا لگاتے ہیں میدان میں کھولے میدان میں یا کچھ سارجنک کارکرم میں جب جھنڈا فیرائے جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ راج دھج جو نو سائچ کے فلیک وڈ انڈیا میں ہیں انہیں رات بھر ہم نہیں لگا سکتے لیکن اگر لگانا ہے تو جیسا کہ ہمیں ابھی ندریس ملے ہیں کہ سممان اور مریادہ کا کھیل رکھے تو اس کا مریادہ یہ ہے کہ اگر ان تین دن تیرہ اگستے لے کر پندرہ اگستے تک کی رات میں جو جھنڈے رات دن لگائے جانا ہے ان جھنڈوں کو اگر ہم اتار کے نہیں ریٹٹنی کرتے ہیں تو وہ جھنڈے رات سوریہست ہوتے ہی ان پر پریابت روشنی رکھ دی جائے ارثات وہ جھنڈے اندھیرے میں نہ رہے اس بات کا وشیس دھیام رکھتا ہے یہی جھنڈے رات بھر ہم پھیرا سکتے ہیں بین اندھیروں کے ادھر بھائی جو گھر میں ہم لگا رہے ہیں فیرا نہیں رہے جو 20 سنچ 30 سنچ کی جو بکھ رہے ہیں وہ تو اس میں کوئی نیم لاغو نہیں ہے لیکن اگر بھج فراتے تو یہ اس لیے کیوں کی چوبیز گھنٹے رات بھج فرانے کا آدیش ہمیں جو فلیکور انڈیا میں چودہ بھائی 21 فٹ کا بھج بتائے گے سب سے بڑا اس سے بڑے اور بہت بڑے سائز کے دھوجوں کو چوبیز گھنٹے فیرائے جاتا ہے جیسا کہ ہم ریلوے سٹیشن ہوای اڈے پر یا کسی ویکتی رگت روپ سے جو لوگ لگاتے ہیں ہائی مارکٹ پر سو سوہ سو فٹ کے اچھائی پر وہ جھنڈے بڑے اور بہت بڑے جھنڈے ہوتے ہیں انہیں چوبیز گھنٹے فیرائے جا سکتا ہے ان کے ساتھ شرط یہی ہے کہ جیسے ہی سوریہ سونے لگتا ہے اسے آپ پریابت روشنی دے دیں گے اور ایک سٹیڈ بائی سسٹم بھی رکھیں گے کہ انہیں کبھی بجلی جائے تو ہمارا راشت دھوج ایک پل کے لیے بھی اندھیرے میں نہ رہے یہ وہی بات ہم مانتے ہیں تسکی کرنے کی اب میں بات کرتا ہوں کہ راشت دھوج اگر فہرانی یوگی نہ ہو جیسے کٹ گیا ہو پھٹ گیا ہو بارش وارش بدرنگ ہو گیا ہو تو ایسے راشت دھوجوں کو فہراتے نہیں ہیں داگ دھبے لگے جھنڈے کو فہراتے نہیں ہیں یدی کوئی ایسا کرتا ہے تو راشتی گورہ اپنان نیوان عدیدیم انیس سو اکتر کے تحت اپراد کرتا ہے جس کے لیے اسے دنڈ بھی مل سکتا ہے راشتی گورہ اپنان نیوان عدیدیم انیس سو اکتر کی دھارہ تین کروساری دنڈ نہیں اور اس میں تین سال تک کی سجا کا پراغ دان ہے میں اس بات کو جانتا ہوں کوئی بھارتی ہے راشت بھج کے اپنان کرنے کی ہمت نہیں چاہتا نہ کرے گا تو آپ کم سے کبھی گلتیاں نہ ہونے دیں ابھی ایک سوال اور آیا تھا یہ جو میں سرنگا پگڑی لگائے ہوئے ہوں کیا یہ راشت بھج ہے تو اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تین رنگ ہی ہیں تین رنگ کے اوپر یعنی کیسریا سفید اور ہر رنگ کے پٹے اگر لنبے بھی پھیلائے جاتے کہیں پر اور اس میں اگر چکر نہیں ہے تو وہ راشت بھج نہیں ہے صرف تین رنگ دیکوریشن میں کر سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں اب آگے بات آتی ہے کہ جو دھوج کٹ جاتے ہے پھٹ جاتے ہے سہرادی یوگ نہیں رہتے ہے تب ایسے دھوجوں کا کیا کیا جائے تو ایسے دھوجوں کا ویدھانک نستی کان یہ ہے کہ ایسے دھوجوں کو گوپنی طریقے سے سممان کے ساتھ اگنی پرویس دلا دیں یا ایسے دھوجوں میں ریت یا بجن باندھ کر کسی ندی میں جل سمادھی اسے دلا دی جائے تو اس طرح کا دھان رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ راج دھوج کو کاٹنا پھارنا جلانا روند اس پر کچھ لکھنا راست دھوج پروشن کے لئے کسی پھوڑکٹ سات اس کو دھوج کا اپیوگ دھوج کیا جائے تو یہ اپراد ہے راج دھوج کو پانی کی ستا پر چھوانا اور راج دھوج کو بھومی پر رکھنا یہ راج دھوج کا اپمان ہے راج دھوج ہماری اپنی آن بان شان ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ پندرہ اگست اور چھبیس جنوری پر راستی پر پر تو اپنے گھر پر جھنڈا لگائیں اور اپنے راج کے اس دھوج پر بھی آپ سمبان کے ساتھ دھرگ لگائیں یا فہرائیں تو یہی میرا آج کا کہنا ہے آپ سب کے لیے آپ کا اپنا ہے گور راستی ترنگا اور کیوں ہیں اس کی وجہ میں بتاتا سنی میرے سماپن کر رہا اپنی بات کو کہ شاور شانتی اتھان کا شاور شانتی اتھان کا گور راستی ابھیمان کا گرو پرتی ترنگا ہے میرے ہندوستان کا دوستو جہاں رکھئے گا میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہو گا نمشکار ویب دنیا کی سبھی سے اپیل ہے کہ بھیڑ بھار سے بچے ماسک پہنے وہ سینیٹائزر کا استعمال کرے ساتھ ہی سوشل ڈسٹنسنگ کا پورا پالن کرے سوشل